پاکستان نے آؤٹ کلاس کر دیا ہے سری لنکا کو 344 رنگ کے ٹارگٹ جو کہ لگتا تھا سٹارٹنگ میں کہ بہت بڑا پہاڑا جیسا ٹارگٹ ہے پاکستان ٹیم پورا نہیں کر پائی گی پاکستان ٹیم نے دو آورز پہلے ہی چھے وکٹوں سے اس میچ کو جیت لیا ہے بہت ہی شاندار طریقے سے بہت ہی شاندار بیٹنگ کری ہے آج پاکستان ٹیم کی جو بیٹنگ لائن نظر آئی ہے اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملا اور پاکستان نے کافی سارے ریکار بھی بریک کر دیا جس کے بعد وسیم اکرم اور شیوہ بختر کافی خوش تھے پاکستان کی پرفرمنس سے پر پاکستان کی باولنگ سے خوش نہیں تھے بہت زیادہ ناراض سے کیا کہنا تھا ان کا اس بارے میں یہ سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سیکنڈ میچ کے اندر سری لنکا پاکستان کے سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 344 رنگ کا ٹارگٹ دیا ہے نو وکٹوں کے نق اور پاکستان کی طرف سے اگر کوئی کامیاب بولر رہے ہیں تو وہ حسن علی ہیں جنہوں نے چار وکٹیں لی ہیں دس آور میں سیونٹی ون رس دی ہیں اور ہاری صرف نے دو وکٹیں لی ہیں شاہن شاہ فریضی نے ایک وکٹ لی ہے شاداب خان نے ایک وکٹ لی ہے اور افتخار احمد نے ایک کوئی وکٹ نہیں لی پر سب سے اچھی بولنگ رہی ہے ایک نومیکل بولر رہے ہیں سب سے کم رن دی ہیں انہوں نے اپنی بولنگ کے اندر پر یہاں پہ جب یہ سیکنڈ ایننگ سٹارٹ ہوتی ہے ام اپنی تین ایننگ آگے ہیں اگر وہ تین ایننگ کے اندر ایک سنچری بنا دیں گے تو وہ فاسٹس ٹین تھاؤزن رنز کمپلیٹ کرنے والے اور ٹونٹی سنچریز کمپلیٹ کرنے والے ورلڈ کے پہلے بیٹس میں نہ ہو جائیں گے تو ان سے کافی امیتی پر وہ کامیاب نہیں ہو پہ پر ساتھی ساتھ یہاں پہ عبداللہ شفیقہ چانس دیا گیا فخر نمان کی جگہ پہ اور انہوں نے شاندار پرفارمس دیتے ہوئے ایک سو تیرہ ننگ منا ایک سو تین بالز کے اوپ جس کے اندر تین چکے اور دس چوکے لگائے انہوں نے اپنی ایننگ کے اندر اور بہت شاندار بیٹنگ کری ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ ان کے ساتھ رزوان نے بہت زیادہ ساتھ دیا ٹیم کا اور رزوان نے ایک سو اکتیس رنگی ایننگ کھیلیے ایک سو اکیس بالز کے اوپر اور رزوان پاکستان کے سیکنڈ وکٹ کیپر بن گئے جنہوں نے ورلڈ کا میچس کے اندر سنچری سکور کیے ہیں فرسٹ نمبر پہ سرفراز احمد ہے اور سیکنڈ نمبر پہ محمد ر رزوان ہے اور اپنے کریئر کی تھرڈ سنچری سکور کیے ہیں یہاں پہ محمد رزوان نے دو دار انیس کے بعد چار سال بعد وہ سنچری لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں او ڈی آئی کے اندر تو یہاں پہ رزوان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ورلڈ کپ ابھی جاری ہے کافی سارے میچس کیلنے اور رزوان اپنے فارم میں واپس آ چکے ہیں اور دوستو اس میچ کے اندر پلیئر آف دی میچ بھی رزوان کو ہی دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اگر بات کی جائے سو شک کیل کی تو انہوں نے بھی بہت اچھی ویڈنگ کی ہے اوورال ٹیم پرفارمس بہت اچھی رہی ہے اور ٹیم نے بہت ہی اچھے طریقے سے چھے وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا ہے اور پوائنٹس ٹیبل پہ سیکنڈ نمبر پہ آ گئی ہے اور انڈیا کے لیے یہ خطر کی گھنٹی بیٹ چکی ہے پر یہاں پہ وسیم اکرم اور شوئے پختر کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم بولنگ کے اندر بہت برا پرفارم کر رہی ہے اس ٹیم کو ساڑھے تین سو سکور نہیں بنانا چاہیے تھا حسن علی اور یہاں پہ حارس روف اور شائن شاہ فریدی شائن شاہ فریدی اور حارس روف کے بارے میں کہا کہ بھئی ان لوگوں کو وکٹے لینے چاہیے یہ ٹیم کے مین بولنگ ہیں جو کہ ابھی تک وکٹ نہیں لے پا رہے اور جو کہ وکٹ نہیں لیں گے تو پاکستان بولنگ اچھی پرفارم نہیں کرے گی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہداب خان کو چینج کر کے یہاں پہ اسامہ میر کو چانس دینا چاہیے سپن بولنگ کے اندر کیونکہ شہداب خان کچھ بولنگ کے درخواست پرفارم کر نہیں پارے کچھ میچز کے اندر سے تو یہاں پہ ان کو ریس دینا چاہیے اور اسامہ میر کو چانس دینا چاہیے تو دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ اسامہ میر کو چانس دینا چاہیے اور انڈیا پاکستان کے میچ میں کونسی ٹیم فیوریٹ ہوگی اور کونسی ٹیم یہ میچ جیتے گی آپ لوگوں کیا لگتا ہے اور یہ ورلڈ کپ کا فائنل کون جیتے گی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کردیں مل دیکھلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائیں